آپ کی پارٹی جنرلی مجھے لگتا ہے کہ فیل گوڈ ہے باوٹ کاکر صاحب کوئی مجھے نیگٹیو اس میں نظر نہیں آئے رہا دے مل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی طور پر کاکر کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہے پیٹیائی کے لوگوں کی رائے بھی اچھی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ سپیرٹ آف دی کانسٹیوشن تو یہ تھا کہ آپ کو ایک اپوزیشن کی واحد پارٹی ہے اس کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی اگر پیپرز پارٹی اور کیونکہ پرائم منسٹر ہے کوئیلیشن گورنمنٹ ہے ساری اپنی پلیٹکل پارٹی کے ساتھ اگر مشاورت ہو رہی ہے آپ کے راجہ صاحب نے تو نام دیا ہے کیا ہوگی راجہ صاحب کو پہچانیں گے یہ اب راجہ صاحب نے ان کو نہیں پہچانا اب ریورس ہوگی ہے پہلے وہ راجہ صاحب کو نہیں پہچانا دے رہے تھے تو سپیرٹ آف دی کانسٹیوشن کا مطابق تو انہوں نے کیا ہوگا لیکن جب آپ لیٹر انڈ سپیرٹ میں جائیں گے تو اس کے مطابق آپ کو واحد اپوزیشن پارٹی ہے اسے مشاورت کرنی چاہیتی لیکن چلو نہیں ہوا سب جس پروفیشن میں ہیں جائیں جاج صاحبان سے کہیں وہی سپیرٹ کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائیں وہ تو چلے اگر آپ چیپٹر ہیں لیکن میں ایک بات کہتا ہوں سپیرٹ کی بات نہ کریں بات یہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا کردار اور ان کی کارکردگی ثابت کرے گی کہ کیا یہ موسن نکوی کی پیروی کر کے اپنا نام تاریخ میں سرنگو کرنا چاہتے ہیں یا ایک اچھے ایڈمنسٹریشن کے طور پر اور سیاسی چپکلش کو کم کریں موسن نکوی نے کیا خرابی پیدا کی کیا نہیں کی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جبر اور خوف کی فضاء جو پیدا کی ہوئی ہے جو لوگوں کو چادر چاردیواری کی پہمالی ہے کل ایک چودہ سال کے بچے کو ڈھائی مہینے بعد دوبارہ گرفتار کرنے جاتے ہیں اور جا کر کے اس کے باپ کا مدر ہو جاتا ہے اس پہ تشدد کرتے ہیں زل شاہ ایک سپیشل بچہ تھا وہ شہید ہوتا ہے پولیس کے ہاتھوں میں اس کو سامنے تصویریں ویڈیو موجود ہیں پرچہ ہوتا ہے کہ جی قتل کر دیا پیٹی آئی کے لوگوں نے اس میں عمران خان کو بھی تین سو دو میں ڈال دیتے ہیں تین دن بعد چار دن بعد کہتے ہیں نہیں نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ایکسیڈنٹ بھی عمران خان نے کرا دیا دو سرا پرچہ ڈال دیتے ہیں اور جو آج ورکرز کو کرش کرنے کے لیے جس طرح کی پولیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے صرف اور صرف پیٹی آئی کے خلاف اب چودہ اگرس پہ مجھے بتائیں کہ آپ انڈی میں ون فارٹی فور لگا دی کیوں کہ جی پیٹی آئی کے لوگ نکلیں گے ازادی منائیں گے اور لوگوں کے خلاف دھڑا دھڑ پرچے دے دیے کہ جی صرف پیٹی آئی کا جھنڈا اگر کوئی لے کے چلے گا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تو وہ جرم ہوگا اور اس کو پرکر کے اندر کر دو اور سیکڑوں ایف آئی آریں کٹیں اور لوگوں کے کربار بند کیے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ طرز عمل ایک سیاسی اور جمہوری طرز عمل پچاس ایف آئی آر سیکڑوں کا ہے نا پچاس دس ایف آئی آر دکھا دیں میں آپ پینڈی والے کی میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں ایک بات محسن نکوی صاحب نے نو مہینی کرایا وہ آپ کی اپنی چائز تھی یہ زل شاہ والا نوہ سے پہلے گواہ کے آپ ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ آپ کے اپنے کرموں جرموں کا پھل ہے اور بالکل آپ کے لیڈر نے پیچھلے دس مہینے یا آٹھ مہینے اس کی تیاری کی تھی اپنے جلسوں میں اپنی میٹنگز میں اپنے کورنر میٹنگز میں حلف لیے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو تم نکلو گے اور جس طرح ترکی میں اتجاج کیا اس طرح کرو گے ترکی میں کیا ہوا تھا جس طرح کی تیاری ہے تو گزارش یہ ہے ہاں ہائے ہنڈرڈنس نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ نو میں سے ہم بچانا چاہتے تھے ہم نے ڈائلہ کا رستہ کھولا تھا آپ نے ڈائلہ کا رستہ بند کر کے قوم کو بھی برباد کیا ہے سیاسی عمل کو بھی خراب کیا ہے داروں کو بھی امتحان میں ڈالا ہے خورم صاحب جو الیکشن کیمپین ہے پہلے خورم صاحب الیکشن کیمپین ہے اس میں سیاسی جماعتیں اگر حصہ نہ لے پائیں تو پھر اس کی پروسس کے اوپر ایک سوالات اٹھ جاتے ہیں اس وقت تحریک انصاف شاید اگر یہی صورتحال رہی جو آج ہے تو موسٹ لائکلی شاید وہ اس طریقے سے کیمپین نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں لیکن نا صرف پی ٹی آ کے اوپر نو مائی کا جو سانیہ ہے جو ریاست کے اوپر حملہ ہے ان کے ریکارڈ پہ ہے ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح زمان پارک سے پولیس کے اوپر پیٹرول بمپ نے کے گئے تھے اس میں کوئی شک ہے یا وہاں ان کے کارکنوں نے پولیس کی گاڑیاں پکٹ کے نیر کے اندر ڈبوئی تھی یا انہوں نے باہر نکل کر پولیس کو ڈنڈے مارے تھے اور ایک دن نہیں مستقل کئی دن لہٰذا ان کا جو ریکارڈ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں لیکن ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے نو مائی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دی پی ٹی آئے کے کارکنوں نے تو یہ وہی کارکن ہیں جو دوہزار چودہ میں بھی ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلیویجن پر قابض ہوئے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اس دوہزار چودہ میں بھی اسی طرح جس طرح پنجاب پولیس کو انہوں نے زدو کوب کیا تھا اسلامباد پولیس کے ڈیڑھ سو سے زائد لوگ تھے جنہوں نے زدو کوب کیا تھا لہذا اس کے باوجود اور کائرہ صاحب مجھ سے اگری کریں گے کہ ہم کسی جماعت کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں لیکن اگر اس جماعت کے کارکن قانون توڑیں گے تو ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اگر محسن نکوی قانون پر عمل درامت کرائے گا تو اچھا تو نہیں لگے گا لیکن بطور جماعت ہم یہ چاہیں گے کہ تمام جماعتیں انتخاب میں حصہ لیں اور ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہو اور اسی کے تحت جو ہے پاکستان کے عوام جس کو بوٹ دینا چاہتے ہیں وہ بوٹ دیں لیکن اس بات کی ہم یہ سب سے بڑی توقع جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھاری زمداری ہیں اور اس کے بعد کاغٹ صاحب کے اوپر بھی اور محسن نکوی صاحب کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ جو انتخاب ہوگا وہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے اسی کی حکومت بنے گی یہ نہیں ہوگا کہ ووٹ کسی اور کو ڈالا اور حکومتیں کوئی اور بن جائے خورم صاحب کچھ کام آپ کو سیاسدانوں کو کرنا چاہیے جو نو مائی کے واقعات کے اندر بہت ساری خواتین اور بہت سارے نوجوان ہیں جو گرفتار ہیں ان کے مطلق کوئی نرمی کرویا ہونا چاہیے اس وقت جو بھی ہوا میں اس کی بلکل اس کا دفاع کرنے کے لیے شاید پورے پاکستان میں کوئی نہ ہوگا وہ یوم سیاد تھا اور ہے لیکن ان کو سٹیٹ کو پارڈن کرنا چاہیے یہ ایک ایکسپشنل سرکمسانسز میں یہ واقعات ہوئے آپ اتنی بڑی تعداد میں اس طرح لوگوں کو پنش نہیں کر سکتے تو ان کو پارڈن کرنے کے لیے کچھ باتچیت سیاسی لوگوں کو کرنی چاہیے لیکن اگر دیکھیں نا اگر نوجوان جو ہیں یا خواتین وہ جناہ اس لہور کو آگ لگا دیں گے یا صرف جناہ اس کو نہیں آگ لگی میں نے آپ خدا ریڈیو پاکستان کو آگ لگی ایک موٹروے کے ٹول پلازا کو آگ لگی ایک میٹرو بس کے سٹیشن کو آگ لگی چترال میں ایک سکول کو آگ لگی بلکہ پشاور میں تو سر وہ تو لمبی لسٹ ہے وہ تو قلعہ بالا ہزار میں قلعہ چکدرہ میں کینٹونمنٹس کے اندر اس آئی کے آففیسز کے اندر وہ لمبی لسٹ ہے وہ چھوٹی لسٹ نہیں ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے نہیں اگر تو جووینائل لوگ ہیں جو اٹھارہ سال سے کم اوبر کے ہیں اس کے اوپر ضرور بات ہو سکتی ہے لیکن جو ایڈلٹس ہیں چاہے وہ مرد و خواتین ہیں ای تنک زیادہ ہمارے پر جو فوکس کرنا چاہیے جو محسن نکری صاحب سے اور دوسرے جو نگران بزرائے آلہ ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو بجائے لمبا عرصہ جیل میں رکھنے کہ ان کے ٹرائلز ہوں اور تیجی سے ہوں تا کہ پاکستان کو یہ پیغام جائے کہ آپ اس طرح کی انار کی اس طرح کا بلوا اس قسم کا ریاست کا حملہ نہیں کر سکتے دوبارہ قائرہ صاحب اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپینجان آنا چاہیے پیپلز پارٹی نے دوسر معنی میں جس معنی میں ظلفکار علی بھٹو کو ہینگنگ ہوئی اور آپ کے لوگوں کو اٹھا کے کلوں میں ڈھال کے کوڑے مارے جاتے تھے اس وقت بھی شاید آپ میں سے کبھی کسی نے اس طرح کا ریاکشن کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں دیا لیکن جب اتنی تعداد میں آپ کے ورکرز پکڑے جائیں کسی ایک پارٹی کے تو اس کے متعلق رویہ اور طرح سے اپنانا چاہیے گوھر کرنا چاہیے اپنے بڑا ٹھیک آرگومنٹ چڑھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک فضاء بنانی چاہیے یہ کوئی آسان کام نہ پچھلی حکومت کے لیے تھا نہ موجودہ حکومت کے لیے نہ کسی صوبائی حکومت کے لیے نہ کسی ادارے کے لیے جو کچھ ہوا ہوا ہے اس کے لیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار تو ہو ان لوگوں کو ساروں کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے میں کہنا ہوں نہ جی اور قیادت کو کرنا چاہیے کہ جو ہوا غلط ہوا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں غلطی ہوئی ہم معافی مانگتے ہیں قوم سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ اپنے کیے پہ ندامت کرتے ہیں تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے میں پھر اس کا اس کا میں وکیل بن سکتا ہوں لیکن اس کی انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی پڑے گی میں نے ہمیشہ کہا کہ جب تک ہمارے ذمہ تھا ہم لوگ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا کے ڈائلہ کا رستہ کھولتے رہے ہم نے آخری دنوں میں بھی جب ناممکن تھا آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمن بات کرنے کو تیار نہیں تھے ہم پھر بھی رگ گئے ہم نے ڈائلہ کا رستہ کھولتے ہیں تائم تک اتفاق کے رائے ہو چلا تھا ہو چلا تھا اور اس کو توڑ دیا پروسیس کو